ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV آنٹیریو کیوبیک میں خطرناک طوفان کے بعد ہزاروں افراد تحال بجلی سے محروم ہیں خطرناک طوفان کے بعد کم از کم آٹھ افراد چام بھاک ہو گئے بجلی فرام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ بجلی کی فرامی میں کچھ وقت لگ سکتا ہے آنٹیریو صحت کے حکام نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا منکی پاکس کی اطلاع لازمی مقامی حکام کو دینے کی ہدایت جاری صحت کے حکام کہتے ہیں فرام کردہ معلومات پر تفتیشی مقاصد کیل استعمال کیا جائے گا آنٹیریو کی لبرل نے پروگریسیف کنزویٹی پر بحث سے گریس کرنے کا اعزام آئیت کر دیا جیف لہمن کہتے ہیں لگتا ہے حکومت کا ریکار کمزور ہے فارڈ نے اعزام کی تردید کر دی امریکہ اور جپان کا خطے میں چینی اسر رسوخ کے خلاف مل کر کام کرنے پر اتفاق امریکی صدر جو بارڈن کہتے ہیں جپان ایک اہم عالمی رہنما ہے جس کے دفاع کے لیے پوری طرح پورزم ہے بھارت اور بنگلہ دیش میں توفانی بارشے اور سیلاف ستاون افراد ہلاں بنگلہ دیش میں دریا کا پشتا ٹوٹنے سے ایک سو دہا دوب گئے لاکھوں افراد بے یار و مددکار ہیڈلائنز آپ نے جانی ہے اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی کینیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال سٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیدنٹ اور بروکر آف ریکرد شکیل آلم کو فور ون سکس سیون ٹو سیون ون سکس ٹو فور پر ضرور رابطہ کیجئے اونٹیریو کیوبیک میں خطرناک طوفان نے کم از کم آٹھ افراد کی جان دے لی دوسری طرف نظام زندگی کی بحالی کی کوششیں تیز کر دی گئیں مزید جان دے ہیں اس ریپورٹ میں اونٹیریو اور کیوبیک میں شدید خطرناک طوفان کے بعد نظام زندگی کی بحالی کی کوششیں جاری ہیں خطرناک طوفان نے جنوبی اونٹیریو اور کیوبیک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جس کے نتیجے میں کم از کم آٹھ افراد جابہک اور ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہیں طوفان سے ہونے والے نقصان نے اونٹیریو کے قسپو اکسپرچ ٹرانٹو کی شمال میں اور اوٹاوہ کے مشرق میں پلیرینز راک لین میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے جبکہ اونٹیریو اور کیوبیک میں ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہیں کیونکہ عملہ خدمات کی بحالی کے لیے کام کر رہا ہے گرے ہوئے درختوں اور بجلی کی لائنوں کی بحالی کی وجہ سے بہت سی سڑکیں بند پڑی ہیں رہائشیوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ گھر ہی میں رہے تاکہ امیونسپل ورکرز ٹرافک کی بھیر کو منظم کرنے کی وجہ سڑک کے خطرات کو دور کرنے پر توجہ دیں بجلی فراہم کرنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ بجلی کی بحالی میں کچھ وقت لگ سکتا ہے اونٹیریو کی اعلیٰ ڈاکٹروں نے نئے حکم نامی میں کہا ہے کہ منکی پاکس کے ممکنہ کیسز کی ریپورٹنگ کی ضرورت ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں اونٹیریو کی سہدہ آمہ کے اعلیٰ اہلکار نے سہد کی دیکھ بھاس فراہم کرنے والوں کو ایک حکم جاری کیا جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ منکی پاکس کے کسی بھی ممکنہ یا مشتبہ کیسز کی اطلاع مقامی حکام کو دیں فراہم کردہ معلومات کو تفتیشی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے بزارت سہدہ نے تزدیق کی کہ اونٹیریو کے پہلے مشتبہ کیسز کی نشاندہی سے ایک دن قبل یہ حکم بیس مئی کو جاری کیا گیا تھا اسوسیئیٹ میڈیکل آفیسر آف ہیلپ ڈاکٹر ریٹا شاہین کا کہنا ہے کہ منکی پاکس عام طور پر بخار اور عام طور پر بیماری ہونے کے احساس سے شروع ہوتا ہے منکی پاکس کی علامات میں سوجن اور مریض کے پٹھوں میں درد کا ہونا ہے ڈاکٹر ریٹا شاہین کا مزید کہنا تھا کہ منکی پاکس آسانی سے نہیں پھیلتا لیبرل امیدوار جیف لہمن نے اپنے کنزرویٹی مخالف امیدواروں پر مباحث و ملاقاتوں سے کترانے کا عزام آئیت کر دیا اس حوالے سے پسید چاندتے ہیں لیبرل امیدوار جیف لہمن نے تمام پروگریسیو کنزرویٹی امیدوار کو چالنج دیتے ہوئے ان پر زور دیا کہ وہ صوبے بھر میں ہونے والے مباحثوں میں اپنی مخصوص نشستیں پر کریں بیری کے سبک دوش ہونے والے میئر جیف لہمن نے آنٹیریو لیبرل پارٹی کی جانب سے بات کی اپنے کنزرویٹی مخالف اٹارنی جرنل ڈگ ڈاؤنی اور تمام کنزرویٹی امیدواروں پر مباحثوں اور تمام امیدواروں کی ملقاتوں کو چھوڑنے کا الزام لگایا لہمن کا الزام ہے کہ انتخابی مہم کے دوران کنزرویٹی امیدواروں کی مباحثوں میں ادم شرکت جمہوریت کے منافی ہے لہمن نے کہا کہ ان مباحثوں کو چھوڑ کر ڈگ پورڈ ڈگ ڈاؤنی اور دیگر کنزرویٹی اس اعدامات کو قبول کر رہے ہیں جو لوگ ہمارے اداروں پر جمہوریت میں ڈالتے ہیں ڈگ پورڈ نے مقامی کنزرویٹی امیدوار گریڈن اسمیت کے ساتھ انتخابی مہم کے دوران کہا کہ امیدواروں کو بحث کو چھوڑنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے پورڈ نے الزامات کے جواب میں کہا ہر کس نہیں اس نے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے بہت اچھا کام کیا ہے وہاں کچھ امیدوار ہوں گے جو بحث کرنا چاہتے ہیں اور کچھ جو بحث نہیں کرنے جا رہے ہیں امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور جاپان کے وزیر آزم فومو کشیدہ کے درمیان ہونے والی ملاقات میں خطے میں بڑھتے ہوئے چین کے اثر الرسوخ کے خلاف مل کر کام کرنے پر تفاق کر لیا گیا اس حوالے سے مسیح چانتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن ایشیا ممالک کے دو روزہ دورے پر جاپان پہنچ گئے جہاں ان کا استقبال وزیر آزم فومیو کشیدہ نے کیا ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا اس موقع پر امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ جاپان ایک اہم عالمی رہنماؤں ہے جس کے دفاع کے لیے پوری طرح پورزم ہے جاپان کے وزیر آزم نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ یوکرین میں جنگ کے باوجود جو بائیڈن انڈو پیسیفک خطے میں اپنی دلچسپی اور وابستگی کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں دونوں رہنماؤں نے ایشیا میں چین کے بڑھتے ہوئے اسروں رسو کا مقابلہ کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا تائیوان اور ہانگ کانگ میں چین کی جاریت اور جاپان کی سرحدوں پر جنگی مشکوں پر تشویش کا اظہار کیا امریکی صدر نے جاپان کے شہنشاہ نورو ہیتو سے بھی ملاقات کی صدر جو بائیڈن اور جاپان کے وزیر آزم پومیو کشیدہ جل پریس کانفرنس بھی کریں گے خیال رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں جاپان کے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا مستقل رکن بننے کی حمایت بھی کی تھی بھارت اور بنگلہ دیش میں شدید بارشوں اور سہلاف سے ستاون افراد تھا لاکھ اور لاکھوں افراد بے خر ہو گئے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں بھارت اور بنگلہ دیش میں شدید بارشوں اور سہلاف سے ستاون افراد ہلاک اور لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے غرملکی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیش کے شمال مشرقی علاقوں میں دو دہائیوں میں ہونے والی شدید بارشوں اور سہلاف سے بیس لاکھ افراد بے گھر ہو گئے زکی گنچ کے علاقے میں دریا کے پشتے میں شگاہ ہونے سے سو گاؤں ٹوب گئے بھارتی ریاست آسام میں لینڈ سلائٹس اور سہلاف سے کم از کم چودہ افراد ہلاک ہوئے جبکہ آٹھ لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ریاست بہار میں توفانی ہواں کے باعث حادثہ سے تینتیس افراد ہلاک ہوئے سہلاف کے باعث ہزاروں اکڑ پر پھیلی پسنے اور لاکھوں پھلوں کے درفتوں کو نقصان پہنچا اور نشیبی علاقے زیر آب آگئے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو اور سفر وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں ٹیک ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at ٹیک ٹی وی